اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں یہ جی استاد سوہل انسار خان صاحب کی اچھت ہے اور کافی دن ہو گئے تھے ہم آئے نہیں یہاں پر آج سوچا کہ آج زرہ لائیو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی ایک دو بڑے کبوتروں کا شوق کروا دیتے ہیں کافی عرصے سے اس چھت سے ہم لائیو نہیں آئے جب میکزین سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت میں سب سے پہلے جن چھتوں کا شوق کیا ہے ہم نے ان چھتوں میں سے ایک خاص چھت ہے ہمارے بڑے محسن بھی ہیں بڑا سپورٹ کیا ہمیں میکزین میں استاد سوہل انسار خان صاحب نے پھر شوق میں بڑا سپورٹ کیا اچھے کبوتر دکھائے اچھے کبوتروں کی پہچان ہر چیز میں خان صاحب کا ثانی خان صاحب اتنے شفیق انسان ہے کہ بقاعدہ طور پر ہمیں دکھائے کبوتر بتایا ان کے بارے میں کیسا کبوتر کی بڑی اچھی پہچان انہیں بتائی ہم ان کی چھت پہ ہیں اس وقت نمان ہمارے میں چھوڑو کہ ہمیں بھی ہاتھ میں نظرہ کیا ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں جی بالکل میں کہہ دوں ایفی بھائی ہمیں شوق کروا رہے ہیں خان صاحب نیچے کہیں نماز پڑھنے کی تو وہ پہنے سے آئے تھے تو نماز پزا ہو رہی تھی تو وہ نماز پڑھنے کہیں تو ہم نے کہا کہ روشنی اس وقت تک ختم ہو اس سے پہلے ہم آپ کو دو چار کبوتر دکھائیں بڑے پیچھے ہو پیچھے ہو پیچھے ہو اب ذرا گرزوں یہ استاذ سویل انسار خان صاحب علی کبوتر بہت شاندار ماشاءاللہ کبوتر ہے یہ دیکھیں اس کی آنکھ کو ذرا غور کریں یہ دیکھیں ان کی لال آنکھیں ہیں نارنجی رنگ کی آنکھیں ہیں بلکل سرخ نہیں ہے اور یہ دیکھیں کیسا آئرس اس کا بنا ہوئے پھر اس کے پتلے کے گرد رنگ دیکھیں بہت شاندار مکمل آنکھیں ہیں چہرہ اس کا دیکھیں اور یہ اس کا پر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا شاندار بہت زبردست کبوتر ہے استاذ محترم ہمارے انتہائی قابل اطرام ہیں سینئر ہیں اور لال آنکھوں میں اگر کوئی کبوتر مجھے بہت زیادہ پسند ہے استاذ سوہل انسار خان صاحب علی کبوتر بہت ہی پسند ہے مجھے بہت بلکل سمارٹ وجودوں کے بے وزن کبوتر ہے پر آپ کے سامنے کیسے شاندار پا رہے ہیں ان کی سلائیاں دیکھیں آپ تیلیاں دیکھیں ان کی کیسی زبردست تیلیاں ماشاءاللہ آغان امان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جناب کاشف الواب پرنیچر والے ہمارے ساتھ ہیں اور بہت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کیسا زبردست پر رہے ہیں اپی بھائی اور رنگوں کے تو یہ بے تاج باچھ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کبوتر خوبصورت بنالو تو وہ اڑتے نہیں ہیں اڑنے والے بنالو تو وہ خوبصورت نہیں ہوتے ہیں لیکن اس چھت پہ آکے وہ تمام ایکسپیرینس ہمارا جو ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ خوبصورت کبوتر یہی کبوتر جویں اڑتے ہیں یہی کبوتر جوڑوں میں ڈلتے ہیں یہی مین بریڈ ہے بڑے ہی شاندار کبوتر ہیں استاذ سوہل انصار خان صاحب کے کمگر کبوتر ان کو کہتے ہیں بیسیکلی تو یہ کمگر کبوتر ہیں پرنس ان کو کہتے ہیں پرنس کمگر اور دو بریڈ ہیں ان کے ایک جانگلی اور پرنس کیا؟ بہت ہی شاندار بھی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسندہ رہے ہوں گے کبوتر کیوئیس تیری ہے میں؟ بہت ہی شاندار بھی ہے میں ایک بہت ہی شاندار بھی ہے لائف شاک کروا رہے ہیں ممتی آئی فلنگ پجن میکزن کے سیکمنٹ اڑانے پہچان میں استاذ سوہل انصار خان صاحب کے کبوتروں کا ہاں بلکل ایسی ہے بات آپ کی ہنڈرڈ پرسنٹ کلیر ہے کاشی بھئی تو اڑنے والے خود ہی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اور پھر بندہ گانا شروع کہتے ہیں ساجن ساجن ہے نا بہت ہی زبردست کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت پسند آیا ہمیں کبوتر اپی بھائی 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 گا ہی زبردست کبوتر ہے ہی زیدیکین ایک اور کبوتر لے کے آئے ہوں یہ بھی زیادہ ایج نہیں ہے اس کی جوان کبوتر ہے جوڑے لگا ہے بریڈر کبوتر ہے اس تاد موترم خوبصورتی کی تو انتہا ہے اس پہ اور اتنا ہی خوبصورت اس کا پار ہے یہ بھی پرنس ہے پھر دیکھیں کیسا شاندار پہ رہا ہے ایفی بھائی دوسرا کبوتر کوئی دے دی بڑی شاندار پنجے بہت ہی کلاس کے کبوتر ہے یہ پروازی چھتی تھی ابھی ایک سال ہی ہوا ہے اس چھت کو بند کیا اور یہاں پہ جائے صرف دیدر کبوتر رکھیں یہ ایک اور کبوتر دیکھیں گے زراعت اس کی آنکھ میں آپ کا نظر آ رہے ہیں انڈرے اس کی بھی آنکھوں میں دیکھیں وہی ہلکی ہلکی نیل گو آنکھ ہیں چہرہ پورا دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت ہے یہ یہ دیکھیں انتہائی وسی پروں کا مالک یہ اور رشن کبوتر ہے ملائم کبوتر کیا بات ہے پاری بڑا ضبورت ہے انتہائی خوب کے اڑنے والے کبوتر ہیں اور ان کی پروازیں تو ہم نے یہاں دیکھی بھی ہیں بیٹھ کے بہت زبردست کبوتر ہے جی دو کبوتر آپ کو اور دکھائیں گے اس کے بعد پھر ہوں گے جو ان کے مین پیور کبوتر ہیں یہ دو بریڈز ہیں پرنس کمگر کبوتر اور جانگلی کبوتر یہ دونوں ہی ان کے شاندار کبوتر ہیں ماشاء اللہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند بھی آرہے ہوں گے بہت سمارٹ کبوتر ہیں بہت زیادہ بڑے وجودوں کے نہیں ہیں درمیانے سائز کے کبوتر ہیں ان کی تینیاں آپ نے دیکھیں ان کے پر آپ نے دیکھیں انتہائی مینٹین ہوئے کبوتر بہت ہی شاندار ریزلٹ بھی ہے ان کا ہمیشہ سے یہ ایک اچھا ریزلٹ دیتی ہے یہ اچھا مستاد سویل انسا خان صاحب علی یہ دیکھیں لائیو ویڈیو بنا رہے ہیں منتری آئیف لنگ پیجن میکزن کے سیگمنٹ اڑھانے پہچان میں ان کی آنکھیں بھی آپ کے سامنے ہیں کیسی زبردست آنکھیں بہت اکلاس ماشا لائے جزاتی طور پہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں ان کے کبوتر ان کو پیور لگایا ہے تب بھی ان کا ریزلٹ آیا ہے ان کو کہیں کراس کی ہے تو تب بھی ان کا ریزلٹ آیا ہے پنجے بھی ان کے دیکھیں آپ کیسے گہرے پنجوں کے کبوتر ہیں خوشک نلی ہیں چوڑا کبوتر ہیں کتنا چوڑا ماشا اللہ اور پیچھے سے بلکل بانگ لیں جی یہ مین ایک اور آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے اب جس نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے لائیو اس کی قسمت اور جس نے بعد میں دیکھے گا وہ اس کی قسمت بڑا جیلا پراک رہتی انتہائی تیز پرے سمارڈ کبوتر کیسے پتلی پتلی انگلی ہیں ان کے دیکھیں درا انجی منتلی ہائی فلنگ پنجن میکزن کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں سویل انسار خان صاحب کے کبوتر آپ کو دکھا رہے تھے اور امید کرتے ہیں کہ یہ کبوتر آپ کو پسند آیا ہوں گے ان کی ہسٹری جو ہے ہم نے جو سناوا ہے یہ کچھ چند کبوتر تھے سویل انسار خان صاحب کے کبوتر ان میں سے ہی ہے کبوتر بنے میں سارے تو یہ بہت ہی شامدار کبوتر منٹین ان کو اور اتنی تعداد میں جو سویل انسار خان صاحب نہیں رکھا اور میرا نہیں خیال کے اور اتنی تعداد میں یہ والے پرنس اور جو جانگلی کبوتر کسی اور چھت پہ یا کسی اور گھر میں آپ کو ملیں گے اور ایفی بھائی کے بھی بڑے شکر گزار ہیں ایفی بھائی نے ہمیں ٹائم دیا اور ایفی بھائی یہاں پہ سارے یہ جو مین پیر ہیں ان کی سب کی دیکھ بھال ان کے ہی زمیں اور یہ ان کبوتروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور بڑا ہی زبردست ان کا جو ہے یہ سٹ اپ ہے یہ اور کروازی چھت جو ہے ابھی پچھلے سال نئی بنی تھی اور اس سال جو ہے اس کو دوسرا سال ہوگا دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے امید کرتے ہیں کہ بڑا اچھا ریزلٹ آئے گا جیسا ریزلٹ اس شد سے رائے اس سے بھی کہیں بہتر ہوگا تو مندلی آئیف لنگ پیجن میکزن کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں یہ تمام کبوتر آپ کو دکھا رہے تھے استاد محترم کے استاد سویل اندصار خان صاحب کے تو اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ